جو ہے نا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو حضرت یوسف کے کمیز کے بھی کرا بات ہے اب بھائیوں نے جب ارادہ کیا تھا نا کہ آپ کو ختل کر دیا جائے قَالَ قَائِنُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُوْ يُوسف اَلْقُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْغَيَابَ مَنَا بِیرَانِكُوْا ایک ایسا جہاں بیران ہو اور غیر جب کا معنی ہے جس کی مُنڈیل بنی ہوئی نہ ہو کچھا کواں اسی لیے قبر کو بھی غیابہ کہتے ہیں کہ آدمی وہ وہاں ڈال دیا جاتا ہے اللہ کے سمس جو آدمی اب اپنے کپڑے پر بھی معمولی مٹی برداشنے کرتا ہے تو اب منو مٹی آ جاتی ان نے کہا کیوں اس میں اس کو ڈال دو وہ ہمارا جو جنگل کا کواں ہے نا بوڑا قرآنہ کواں ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنے بچیوں ہوں گے سام ہوں گے بودھی جانگر ہوں گے اگر وہ ڈٹا سنیں گے تمہارا کام ہوں گیا اور اگر انہوں سے بھی بچ گیا تو یہ انتکت ہو بادو سیاد یہ انتکت ہو یہ یاد رکھیں انتقاد سے ہے دو لول ہوتے ہیں لقات لکتا یا لکیت فوقہا کے نزدیک لکتا وہ ہے جو کوئی غیر جاندار چیز کوئی بیگ بھول گیا کوئی آئینک بھول گیا کوئی یوتا بھول گیا غیر جاندار چیز ہیں جو ہیں وہ لکتا ہیں اور مکہ کی سرزمین حرب میں تو اصل حکم یہی ہے کہ کوئی چیز پڑھی ہو تو اٹھاؤ ہوئی نہیں ہاں اگر کوئی ضائع ہو جانے والی چیز ہے تو اس کا اٹھانا جی مثلا روٹی پڑھی ہے تو کوئی نہیں اٹھائے گا تو کیا کوئی یعنم اٹھائے گا یا سونک جائے اٹھائے ہو جائے گی ورنہ اگر کسی کی کوئی چھیل پڑھی ہے تو اصل مسئلہ ہی ہے کہ آپ نہ اٹھائیں اب علماء نے اجازت دی ہے چونکہ جارمین شریف این میں باقیدہ ایک بقام ہے یہاں جا کر آپ یمان کا آپ کی دمیداری ختم ہو اور اگر آپ یمانہ کر آئے ہیں اور ڈکتہ آپ نے لے لیا ہے اٹھا لیا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کرو مالک مل گیا ہے تو اس کے سپرد کر دو مالک نہ ملے تم غریب ہو تو آپ نے کام لگا دو اور اگر تم غریب نہیں ہو تو مسکین ہو دے دو اس کو کہتے ہیں لکتہ اور ایک ہے لقید یعنی کو فرق ہے لکتے میں اور لقید میں مادد وہی ہے انہیں التقات کا فرق تقت ہو یلتقت ہو بعد سیارتیں لقید کہتے ہیں کسی جاندار چیز کا منہاں تو یوسفل ہے ظلام جو ہے کیونکہ وہ جاندار ہیں انسان اس لیے بھائی نے کہا کہ یلتقت ہو بعد سیارتیں بہرحال انہوں نے کونے میں ڈال دیا بعضی روایات اسرائیلیہ میں یہ ہے کہ وہ جو بڑا بھائی تھا تھا انہوں نے کہا بعد سے اس کا نام بھی لکھا ہے یہودہ تو وہ خبر گئی کرتے تھے یوسف کو نکالتے تو نہیں تھے بھائیوں کے ڈل سے لیکن پانی پہنچا دیا آپ کو کھانے کی جیت پہنچا دی اور بابی کا ایک کچھ نہیں صرف اللہ کی رحمت سے یوسف زندہ رہے ایک قابلہ شان کا قابلہ تھا اللہ کی شان ہے کہ وہ راستہ بھٹک کی اسی راستے پہ آگیا ہے یہ اتنے بھاگ نہیں ہے بلکہ اللہ کی حکمت ہے اس کا نظام ہے کافنے والوں نے اسی طرح کیان کیا اور اپنے آدمی کو بھیجا کہ بھائی کو کونے پہ جا کے پانی نکالو کچھ پانی لے کے آؤ جب اس نے آگے ڈول ڈالا کونے میں کیسے انہیں سب ڈول میں بیٹھ گئے اور قرآن نے یہاں بڑی اہم بات بھی فرمائی ہے کہ جب بھائی بھائی آپ کو ڈالنے رہے گئے نا کوئے میں یوسو رو رہے تھے بندتے کر رہے تھے فریاد کر رہے تھے کوئی بھائی نہیں سنتا کہ قرآن کہہ دے وَأَوْحَيْنَا اِلَيْنِ لَتُنِبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَائِسْو کہ اللہ نے عزیزم علیہ السلام کی طرح پاہی کہ مت کر رہو ایک وقت آئے گا جب یہ تیرے سامنے ہاتھ بات کے کھڑے ہوں گے پھر تم ان کے کرتون یاد دلا ہوگی ان کو پتہ نہیں ہے کہ تم کورڑ ہو تمہارا کیا مقام ہے لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَأَوْحَيْ کا کیا مانا حضرت یوسن کی عمر دو سر ساتھ سال تھی اور وَأَوْحَيْ کا جو نظامِ عالم ہے اللہ کا وہ تو ہے چالیس سال کے بعد نبوت ملتی ہے نسکتی ہے مَا غَلَوْحَيْ شُدَّهُ بَلَوْحَيْ اَرْبَعِ نَظامِ تو یوسن السلام کی عمر دو ساتھ سال ہے تو اس کے دو جواب ہیں یاد کرتے ہیں ایک تو وَأَوْحَيْ جو ہے وہ تشریحی وَأَوْحَيْ ہوتی ہے ایک وَأَوْحَيْ مَمَنِ اللہ نے موسیٰ کی اممہ کی طرف وَأَوْحَيْ بھیجیا لگے دال دیا اَنِ وَأَوْحَيْ اِلْحَامُ ہو یا اِلْقَا ہو یا وَأَوْحَيْ شَرِیَتْ وَأَوْحَيْ جس میں ہوتی ہیں اس کے اندر حکمتیں ہیں اس کے لئے کوئی نہ کوئی میرے اللہ کی طرف سے انام ہوتا آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی اممہ کو باہی کتنا بڑا اینام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بیتے بچے کو صندوق میں ڈالا اور اللہ پس آنکے کتنا بڑا اینام کتنا بڑا اینام ہے کہ وہ نبی اور رسول اور قلیم اللہ کی ماں بنی اچھا شادی مکھیوں کو بھی اللہ نے اینام کی آبائی کی تو شادی کے جو ہے وہ شفا ہے جیسے اللہ کا قرآن شفا ہے شادی بھی شفا ہے اور یوں زمین زلام کو واہی کی تو یہ بھی تو شاہن نے کہ اللہ نے پھر کونزا مقام عطا فرمایا اس لئے یاد رکھیں کہ واہی کا لفظ ہوتا ہے مراد الہام ہوتا ہے الہام ہوتا ہے وہ واہی تشریع علمی ہوتی اچھا ایک اور مسئلہ بھی سمجھ رہیں کہ جیسے مرزا قادیانی لعلت اللہ علیہ ہے تو بہت بڑا چالاک تھا چالاک لوگ فتنہ کرتے ہیں کوئی جائل آدمی ہو غبی ہو اس نے کیا فتنہ کرنا ہے اور اس کو پڑھانے والا حکیب نور الدین تھا لعنت اللہ علیہ وہ بہت بڑا عالم تھا بدبخت گمراہ ہوا اور اس کو بھی گمراہ کیا تو اس لئے قادیانی بھی کہتا ہے بھائی میں جو کہتا ہوں مجھ بھی واہی آتی ہے واہی تشریع نہیں ہے وہ شریع علیہ وحی نہیں ہے میں شریعت والا نبی نہیں امید زلی اور گریوزی نبی ہوں جیسے کہ ہی حابی کا سایہ ہوتا ہے تو سایہ تو انسان نہیں ہوتا میں بھی نبوت کا سایہ ہوں آپ نے آپ کو بچاتا ہے نا بدوقت کو فسر لیکن صحافی بھی ماشاءاللہ بڑے تیز ہوتے ہیں تو کسی نے سوال کیا اکتہ منزہ صاحب سرکار گوالم پہ جو وہ واہی آئی یا انبیاء پہ جو واہی آئی واہی لانے واضح فرشتے کا نام جبرہیم تھا آپ پر جو واہی آتی ہے آپ کے فرشتے کا نام کیا ہے انہوں نے کہا مجھ پہ جو واہی لاتا ہے اس کے نام ٹیکی ہے کیونکہ نبی انگریز تھا بات سچی کی فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا تو بالحال یعنی یہ تو جوٹ ہیں ورنہ واہی بھمانے واہی بھی ہے بھمانے ارحام بھی ہے بھمانے حقا بھی ہے اب جب وہ قابلہ وہاں پہنچا انہیں ڈول ڈالا تو اندر یوسف علیہ السلام آئے اس نے دیکھا یا بشرا حاضر انہیں کہا کافلے والوں مبارک ہو ہمیں تو اللہ نے ایسا ہی رہا عطا فرما دیا ہے اس کو بیسر کی مندی میں ہم بیچیں گے اور اسے تو ہم مطلب نہیں کتنی کروڑوں کمائیں گے لیکن بھائی بھی تو پتہ کرتے رہے دیتے لیکن بھائی بھی تو پتہ کرتے رہے دیتے نا کہ یوسف بچ کیا یوسف زندہ رہا باہر نکلا نکلا جب کابلے بانوں کو بتا رہے ہیں بھائی نکلے ہو کیا انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو یہ تو ہمارا بلاؤں ہے بھاگا ہوا ہے ہم اس کو ڈون رہے ہیں تم کہتے کہہ رہے ہو انہوں نے کہا بھائی ایسا کر رہا اس کو بیش دوں تو بھائی بیشنے پر رادی ہو گئے کہ مقصد یوسف کو دور کرنا ہے اے کابلے والے لے جائیں گے آگے بیچیں گے پھر پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے تو قرآن میں یہ بھی بتا رہا ہے بلکل چند پیسوں میں یاد رکھیں گے معدودہ گلر جہاں ہونا وہاں مراد چند ہوتے جیسے رولے کے بارے میں ایام ہم معدودہ چند دن ہیں اور محاضرات عرب میں جو چاریس سے کم ہو بس کہہ دیتے ہیں معدودہ تھوڑے تو بعض علمانے تو رکھا ہے کہ انہوں نے بیس دن ہم نے بیج دیا اور دو دو دل دل ہم بھائیوں نے اپنا ہمیں تقسیم کر دیتے ہیں اب کافرے والے لے کر یوسف علیہ السلام کو مصر کی طرف آنے یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے یاد رکھو سمجھ لیں آج کل جو جاہد لوگ عقیدہ رکھتے ہیں جی انبیاء بھی عالم الرغیب ہوتے ہیں بلکہ اب تو خیر انبیاء نہیں اب تو کہتے ہیں اولیاء اللہ جو ہے وہ بھی عالم الرغیب ہیں سب جانتے ہیں یاد رکھو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے کفر ہے عالم الرغیب صرف اللہ کی دات ہے اسی کو قرآن نے فرمایا عالم الرغیبی والشہادت دے ظاہر اور چپی چیزوں کو جاننے والا اللہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ میرا مذہب نہیں بتا دو آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا ماں سواللہ لیکن یہ ہماری مولی برادی بھی بڑی تیز ہے نا ماشاءاللہ دماغ دنگا بھی چلتا ہے نا حلوے کھا کے مرد بے کھا کے دریانیاں اور داوتیں اڑا کے پھر دماغ میں چلتا ہے انہوں نے لوگوں کو دکھا دینے کے لیے یہ کہا کہ بھائی اللہ عالم الرغیب تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے آگے تو کچھ غیب ہے ہی نہیں تو عالم الرغیب کیا مطلب انہوں نے کہا عالم الرغیب تو انبیاء ہوتے ہیں اللہ کے آگے تو حقیل ایسے موجود ہے تو وہ کیسے عالم الرغیب ہیں یہ دکھا دینے کی بات ہے ورنہ اللہ کے نبی نے مداد کر دی کہ وَلَوْكُمْتُوْ اگر میں غیب جانتا تو پھر بلائیاں ہی بلائیاں سمیت دے تو آپ مجھے کبھی تقلیم نہ پہتی اور میں میرے صحابہ شہید نہ ہوتے میرے نندان مبارک شہید نہ ہوتے اگر میں عالم الرغیب ہوتا تو عبداللہ ابن عبی کو اپنا کبھی اس بطورے کفت نہ دیتا نہ اس کا جرادہ پڑتا اللہ عالم الرغیب سے لیے ہیں کہ جو چیزیں تم سے غائب ہیں وہ ان کو جاننے والے ہیں یہ معنی ہے عالم الرغیب انبیاء عالم الرغیب نہیں ہوتے اب دیکھیں نا یوسف علیہ السلام حکوہ میں موجود ہیں یعقوب علیہ السلام نبی ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے بیٹوں نے جوڑ بولا ہے یوسف زندہ ہے لیکن پھر اس کی تلاش کیوں نہ کی اگر علم غیب تھا تو ان کو کیوں نہ پتا چلا کہ یوسف تو کمہ میں موجود ہے جا کے لے آتے ان کو علم غیب نہیں تھا اور وہ اللہ کے فیصلے پہ مطمئن تھے کہ جو اللہ نے میرے بیٹے کو خواب دکھایا ہے ایک دن پورا ہوگا اب آئیں یوسف کے بھائی ان نے یہی کہا تھا نا اللہ کے پیغمبر کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو کھوٹے پیسوں میں دیش ڈالا ہے وہ کیسے صالحین تھے حتی کہ بعد دربان تو لکھائے گے وہ بھی نبی تھے نبی عزیز بات نعوذ باللہ کیسے کر سکتا ہے تو معنی ان کا یہ تھا کہ بھئی اگر ہم یہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں کہ اللہ گناہ بات کر لیں کہ ہم بھی صالحین میں ہو جائے لیں یہ مقصد تھا ورنہ جو کام ان نے کیا تھا وہ صالحین کا کام تو نہیں ہے اور والد نے دلاش کیوں نہ کی کہ وہ اللہ بر جیسے کہ کہا تھا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُو میرا اللہ نے یہ مددگا ہے وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے لہے ہیں اب یہ قابلے والے یعظم علیہ السلام کو لے کے مصر میں آگئے اس زمانے میں مصر کے اندر باقیدہ غلاموں کی منڈی گلتی تھی وہاں غلام مرد بھی ہوتے تھے عورتیں بھی ہوتے تھے اور ان کے جو مالک تھے وہ باقیدہ کھڑے ہو کے اپنے صفتیں بیان کرتے تھے میرا غلام ایسا میرا غلام ایسا میری قرید ایسی اور خریدار بھی ان کو ایسے ٹھولتے تھے جیسے بکری خرید نہیں ہو موٹی ہے کہ بطلی ہے اب یوسف علیہ السلام جب منڈی میں پہنچے تو پورے مصر میں ایک تحلقہ مچ گیا کہ ایک ایسا غلام آیا ہے جس کے چہرے پہ نظر ہی نہیں ٹھہر بھی روایات اس رہیگیہ میں آتا ہے کہ ایک موڑی عورت تھی وہ اپنے ہاتھ سے کھتی ہوئی کون کا ایک بچہ لے کے چند رہی تھی اے گاڑی مجھا ماں کہاں جا رہی ہے انڈی کی در انہیں کہا میں نے سنائے کہ غلام ایسا وہ بکے گا میں بھی خریدے جا رہی انہیں کہا ماں تیرا دماغ چل کے وہ تو لاکھوں میں بکے گا اور تم یہ اون کا پڑیا لے گی جا رہی ہو انہیں کہا بیٹا مجھے پتا ہے میں نہیں خرید سکتی لیکن خریداروں میں نام تو آج لے گا اس لیے اللہ والوں کے ساتھ نام کا جڑ جانا جو ہے اس سنی بڑی درگتیں ہو اب سب نے بولیاں نہیں لیکن عزیز کے سامنے کانٹ آٹ سکتا تھا وہ بات چاہتا تھا وہ سنے میں سے بولی بھی سب سے لیاں گا اور یوسف نے سنام کو لے کے گھر آئے وقال الَّذی اشتراه من مصر لامراته اکرمی مسواہ اکرمی اس کا تھینا کھانا پینا لباہ بارتیز کا احترام کرو یہ ہمارے محل میں ہی رہے گا ہو سکتا ہے ہمارے لئے کوئی نفع کا ذریعہ بن جائے کیونکہ اس کے چہرے پر تو بڑی نورانیت ہے یہ مجھے غلام تو نہیں لگتا بس پتہ نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں کیسے آ گیا یا پھر یہ بھی مجھے میں کہ ہمیں اس کو اپنا بیٹا بنا دیں ہماری اولاد نہیں ہیں نتقد ہو واللہ اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ تم نے اس سے کیا دفعہ اٹھانا ہے یہ تو تیری سیل پر بیٹھے گا بادشاہ بنے گا اللہ فرماتے ہیں اس بہانے سے ہم اس کو محل میں لے آئے قدالی کا مکن نالی یوسف یہ حالات ہم نے پیدا کر دیئے تاکہ یوسف سیکھے کہ شاہی محل کیا ہوتے ہیں شاہی آداب کیا ہوتے ہیں شاہی بیواز کیا ہوتے ہیں اٹھنا بیٹھنا کیا ہوتا ہے کھانا پینا کیا یہ تو اس کی تربیت کریں اور تاکہ اس کو سیازت کی باتیں سن کر عزیز کے باتیں سن کر حکومت کرنے کا انداز بھی معلوم لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور امتحان پیار کھڑا تھا واللہ وعلم زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی موسیقی